عوض باللہ ام نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم یور کمیسٹری ٹیچر شازیب کیانی اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے یوزز آف آرگینک کمپاؤنڈ آرگینک کمپاؤنڈ کے یوزز کی بات کریں تو ہماری زندگی میں بینگ ہیمنز ہم لوگ بلینز آف آرگینک کمپاؤنڈ کو ڈیلی استعمال کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے ہر پہلو میں آرگینک کمپاؤنڈ موجود ہیں کھانے سے لے کر پینے تک رہنے سے لے کر اڑھنے تک ہم لوگ تمام جگہ پر آرگینک کمپاؤنڈ کو استعمال کرتے ہیں اگر ہم یوزز کی بات کریں تو تھاؤزنز آف آرگینک کمپاؤنڈ کو نیچرلی پلانٹس اور انیملز پریپیر کرتے ہیں لیکن ملینز آف آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ لیبارٹری کے اندر کیمسٹ نے پریپیر کی ہے اگر ہم بات کریں بیکوز دیز آرگینک کمپاؤنڈ جو ہم کھاتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ضرورز مرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آرگینک کمپاؤنڈ کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اگر ہم بات کریں یوزز آف آرگینک کمپاؤنڈ کی تو ہم لوگ organic compound کو as a food استعمال کرتے ہیں کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں clothing میں گھروں میں جن میں ہم رہتے ہیں as a fuel ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو as a medicine یوز کیا جاتا ہے اور ان کو raw material کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں uses as food کی تو the food we eat daily جو ہم روز مرہ کھانا کھاتے ہیں مثال کے طور پر جو ہم روز مرہ زندگی میں milk استعمال کرتے ہیں دودھ پیتے ہیں eggs ڈے کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں یا سبزیاں کھاتے ہیں تو یہ مکمل طور پر organic compound سے مل کر بنائیں جس میں carbohydrates موجود ہیں protein موجود ہیں fats موجود ہیں vitamins موجود ہیں اور دوسرے organic stuffs موجود ہیں اگر ہم بات کریں تو ہماری خوراک کا جو major portion ہے وہ آنا چاہیے carbohydrates سے اور vitamins سے اس کے علاوہ ہماری body کو per gram یا per pound protein چاہیے ہوتی ہے اور ہماری body کے اندر body کے hormonal function کو balance کرنے کے لیے ہمیں fat کی ضرورت ہوتی ہے تو جب بھی ہم کھانا کھائیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک balanced diet obtain کرنی چاہیے ہمیں ایک balanced diet کھانی چاہیے اور اس balanced diet میں ہمارے خوراک کا جو major portion ہے وہ carbohydrates اور vitamins پر مشتمل ہونا چاہیے جس میں protein ایک necessary component ہے اور fats ہماری body کے hormonal function کو maintain رکھتا ہے اگر ہم بات کریں use as cloth کی تو clothing میں ہم جتنے کپڑے پہنتے ہیں پہننے سے لے کر اورنے تک bed sheets یہ تمام چیزیں جائیں یہ natural fiber cotton silk یا wool سے بنی ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں cotton نیچرلی اپٹین کی جاتی ہے wool بھی نیچرلی اپٹین کی جاتی ہے اور سلک سلک ورم سے حاصل کیا جاتا ہے ان تمام fibers کے alternative ہمارے پاس artificial market میں موجود ہیں جن کو organic compounds نے polymer chemist نے مل کر کولیبوریشن سے بنایا جن کو synthetic fiber کہا جاتا ہے sometimes naturally اپٹین ہونے والی چیزیں ہماری market کی supply short ہوتی ہے demand کو وہ meet نہیں کرتی پورا نہیں کرتی تو پھر ہمیں artificially چیزیں بنانی پڑتی ہیں like nylon, decron اور acrylic یہ وہ تمام synthetic fibers ہیں جو chemist نے organic chemist نے polymer industrial chemist نے مل کر develop کیے اور یہ سارے کے سارے organic compounds ہیں جن کو clothing کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں users houses کی تو جن گھروں میں ہم لوگ رہتے ہیں they are made up of woods اگر wood سے بنا ہوا گھر نہ ہو تو ہمارے گھروں میں موجود doors اسی طرح سے جتنے cupboards ہوتے ہیں wardrobes ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں wood سے بنی ہوتی ہیں wood is cellulose which is naturally synthesized by plants and it is an organic compound it is used for making houses and furniture of all kinds تو جتنا wood ہے it is an organic compound اور اس کو houses, furniture, building material بغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے like tables like chairs like furniture like the floors یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لکڑی سے بنی ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں as a fuel تو the fuel we use in automobiles جن کو ہم automobiles میں استعمال کرتے ہیں گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں ہم گھروں میں کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ سارا کا سارا coal, petroleum اور natural gas سے مل کر بنا ہوتا ہے ان سب کو fossil fuel کا آجاتا ہے کیونکہ لاکھوں سال پہلے زیر زمین آنے والے جانوروں کی وجہ سے یہ جانور اور پودے جتنے بھی living organism وہ convert ہو جاتے ہیں fuel میں اس لیے ان کو fossil fuel کہا جاتا ہے اور ان fossil fuel کو drill out کر کے پھر زمین سے نکالا جاتا ہے اگر ہم بات کریں اس cycle کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں carbon cycle میں dead plants ہیں living plants oxygen carbon dioxide gas obtain کرتے ہیں photosynthesis کر کے organic compounds synthesize کرتے ہیں جب یہ مر جاتے ہیں living compounds جب مر جاتے ہیں تو ایک fossil fuel میں convert ہو جاتے ہیں جن کو اگر نکال کر یوز کر کے اگر carbon dioxide gas میں convert کیا جاتا ہے تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس ایک carbon cycle چال جاتا ہے بات کرتے ہیں as a medicine medicines تو ہماری روز مرہ زندگی کا ایک میرے خیال سے کھانے سے بھی زیادہ ہمجز بن چکا ہے large number of organic compounds جو کہ ہمارے پاس plants اور animals سے حاصل کیا جاتے ہیں ان کو medicine کے دور پر استعمال کیا جاتا ہے medicine کے بہت سارے sources ہیں like natural sources ہیں قدرتی طور پر ہم plants سے حاصل کرتے ہیں medicines ہم فنجائی سے حاصل کرتے ہیں ہم mineral سے حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے ہم animals سے حاصل کرتے ہیں اور بہت سارے synthetic drugs بنائی گئی ہیں بہت سارے pharmaceutical companies نے organic compounds develop کی ہیں جنہوں ایزا medicine استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے life saving medicines جیسا کی antibiotics جو کہ microorganism bacteria کو kill کرتی ہیں یا ان کی growth کو stop کرتی ہیں یہ ساری laboratory کے اندر بنائی جاتی ہیں and they are organic in nature اگر ہم بات کریں uses raw material کی تو organic compound کو بہت سارے raw materials بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ rubber بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ink بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے pesticides بنانے کے لئے paints dyes drugs etc pesticides ایسے chemicals کو کہتے ہیں جن کو ہم لوگ فصلوں پہ پلانٹ پر سپری کرتے ہیں تاکہ ہم پیسٹ کو کل کر سکیں پیسٹ کو مار سکیں ان کی types ہمارے پاس ہیں like insecticide fungicide وائرس pactericide یہ ساری کی ساری ٹائپ آجاتی ہیں pesticides تو ان کو raw مٹیریل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ تجی ہمارے پاس uses of organic compound see you in the next lecture